دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے اگر آپ پریویس ڈے کے کلوزنگ پرائز 263.95 سے کمپیر کریں گے آج کے دن کا لو 221.75 تو آپ کو پتا چلے گا کہ 15.98% لگ بگ لگ 16% کی یہاں پر پورے انڈرادے میں گراؤٹ آج کے دن ہمیں دیکھنے کو ملی 4.90,70,694 total volume اور market gap 230.45 کے corresponding اس کمپنی کی 85,662 کرو روپے ہے اس کا 52 week low 221.75 کا آج کے دن کا ہے اور ہائی دیکھ سکتے ہیں 440.75 کا اس گراؤٹ کے پیچھے کا کارن کیا ہے اتنی بھینکر گراؤٹ کیوں ہوئی ہے کیونکہ اتنی بھینکر گراؤٹ پچھلے کچھ trading sessions اگر آپ دیکھیں گے تو اس کمپنی میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی تھی تو ایسی کیا خبر آگئی جس کے چلتے ایسا ہمیں دیکھنے کو ملا دوستو خبر بہت ہی important ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویدانتہ limited کے اس شیئر میں آپ دیکھیں تو 6 مائی کے بعد یہ پہلی بار ایسی بھینکر گراؤٹ ہے this is worst downfall from since may 6 intraday trade کے اندر right اب دیکھیں دوستو یہاں پہ خبر کی بات کریں تو ویدانتہ limited کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ ٹوٹی کورین جو کپر پلانٹ ہے ان کا اس کو یہ بیچنے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے ویدانتہ limited میں گراؤٹ کے پیچھے کا سب سے بڑا اور سب سے بڑا کارڈ ہے کہ یہ لگ بھگ 6 ہفتے بعد انیل اگروا لیڈ مائنر put up its shuttered copper smelter in tamil for sale shuttered copper plant مطلب کیا ہوا کہ یہ پلانٹ ان کا پہلے سے کچھ سالوں سے بند پڑا ہوا تھا اور اس کے چلتے اب ویدانتہ نے فیصلہ لیا ہے کہ یہ مل کر انہوں نے ٹوٹی کورن کے اندر لکیٹی اس پلانٹ کو بیچنے کے لئے بیڈز انوائٹ کیا ہے نیوز پیپر میں انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ بھی کرایا ہے اور اس بیڈ کو سبمیٹ کرنے کی جو لاش ڈیٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسپریشن آف انٹریسٹ کو سبمیٹ کرنے کی جو لاش ڈیٹ ہے 4 جولائی 2022 بیڈ ایکسپریشن آف انٹریسٹ پہلے آئے گا یعنی لوگ پہلے اپنی اچھا بتائیں گے کون کون لوگ اس میں انٹریسٹ ہیں کھریدنے کے لئے اس کے بعد بیڈنگ کل لگائی جائے گی کتنے میں بھی گے گا وہ بات کی بات ہے پہلے ایکسپریشن آف انٹریسٹ سبمیٹ کرنے کی آخری ڈیٹ ہے 4 جولائی 2022 دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ اس طریقے سے کیا ہوا ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ کا پارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپنی کا نام لکھا ہے اور یہ اس اس پلانٹ سے 25000 روپے کا کانٹریبیشن ملتا اور 12% جو ہے تھوٹو کوری جو کی پورٹ ہے وہاں کا اس کے ریوینیو میں اس کا کانٹریبیشن ہے 96% جو مارکی شیئر ہے سلفیوری کیسیڈ کا تامیل لادو میں وہ اسی پلانٹ کے تھو فلفل ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کے بھیجے جانے کی خبر سے ویدانت لیمیٹیٹ کے شیئرز میں مارو بکھم پھا گیا دوستو اگر آپ دیکھیں تو سٹیورائٹ کوپر پلانٹ جو ہے مینٹیننس کے پرپس سے 18 میں بند کر دیا گیا تھا اور بعد میں اس کو شٹ پلانٹ گیا کہ تیرے لوگوں کی جانے چلے گئی پولیس فائرنگ کے دوران تو ویدانت نے اس لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے یا اس لڑائی جھگڑے سے اس بند پلانٹ کو ری اوپن کرنے کے پرپس سے نجی ٹی کو یعنی نیشنل گرین ٹریبونل سپریم کوٹ نے سائیڈ کر دیا اور یہ بول دیا کہ مدراز ہائی کوٹ جو ہے اپروپری اپروپری اوثورٹی ہے آپ اس کے پاس جائیے نجی ٹی کے پاس جانا صحیح نہیں ہے یا یہ کوئی صحیح فیصلہ یہاں سے نہیں اس کے پاس فیصلہ اس کیس کو لے کے جانا ہوگا تو آگست کیس کو سپریم کوٹ میں لے جائے گیا جہاں پہ سپریم کوٹ نے دسمبر 2020 میں temporary basis پہ ویدانتہ کے پیٹیشن کو reject کر دیا اور یہ بول دیا کہ یہ جو مدراز ہائی کوٹ کا view ہے اس کو سٹڈی کریں گے اس کے بات فیصلہ لیں گے تو اسی سال مارس 2022 میں سپریم کوٹ نے ویدانتہ limited کے appeal کو سننے کی کوشش کری تھی لیکن ابھی بھی matter pending میں ہے تو ٹیوٹی کون جو پلانٹ ہے بسیقلی جہاں پہ اسٹریلائٹ کورپر ان کا جو پلانٹ ہے بسیقلی اگر آپ دیکھیں تو national demand جو کورپر کے ہے اس کا 40% کٹر کرتا تو ایک طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا کونٹیبیوٹر ہے دیش کے لیے لیکن پلوشن کے چلتے لوگوں کا ویروہ اتنا زیادہ deadly ہو گیا کہ ultimately ویدانتہ کو جھگنا پڑ رہا ہے اس کو بیچنے کے لیے تو دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے جو ویدانتہ لیمیٹڈ کے جو officials ہیں ان کی طرف سے یہ بولنا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی اس کو خریدے اس کو پروپر طریقے سے utilize کرے کیونکہ دیش کی growing demand کو fulfill کرنے کیلئے اس plant کی capacity ہے اس کو بنائے رکھی جائے اور اس کو اور زیادہ enhance کری جائے لگنے کی downfall 16% سے بھی زیادہ آج کی دن میں یہ گر چکا ہے تو اس کے پیچھے کا سب سے بڑا کارن یہ رہا جو میں نے آپ سے discuss کیا اگر کو اچھا لگا ہو لائک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کیا